اچھا آپ کو کیا لگتا ہے اکیل ملک صاحب کہ اگر سکسٹی تھری اے کا فیصلہ ریورس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے آٹھ دس بندے بارہ بندے وہ اگر ووٹ دے دیتے ہیں آپ کے حق میں کانسٹیوشنل امینڈمنٹ منظور ہو جاتی ہے تو وہ ایک داغ نہیں لگ جائے گا پارلیمنٹ پہ نہیں قطع نہیں دیکھیں سکسٹی تھری اے ایٹسیلف ایک کمپلیٹ پرویشن ہے میر صاحب اور اس میں ظاہری بات ہے اس کے ایک میں مثال ضرور آپ کو دوں گا یہ جو کانسٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا یہ ریڈن کیا گیا یہ اس کا پورا ہولیا ہی جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا اس پوری پرویشن کا یہ اگر آپ اس میں دیکھیں تو ظاہری بات ہے کہ ایک مثال میں آپ کو اس میں دیتا ہوں کہ جو پسٹول یا بندوق تاننا کسی پہ اس کی سزا اور ہے اور کسی کو پسٹول بندوق تان کے پھر گولی چلانا اس کی سزا اور ہے جب فریمرز آف دی کانسٹیوشن جب آئین جب بنا تھا تو انہوں نے یہ چیز نہیں دیکھی تھی ظاہری بات ہے کہ ہم خود بھی ہارس ٹریڈنگ کے خلاف ہیں ہم نہیں کہتے کہ ہارس ٹریڈنگ ہونی چاہیے یا کسی بھی قسم کا اس کو لیڈیٹمائز کرنا چاہیے بالکل بھی نہیں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کم از کم وہ گناہ تو ہونے دیں جس کی سزا وہ بھکتے آپ نے دیکھا کہ سکسٹی تھری اے کی جب تشریح کی گئی ان کے ڈی سیوٹ تو وہ ہوئے سارے پنجاب اسمبلی سے دسکالیفائی ہوئے ڈیفیکشن کلاؤس کی طرح لیکن ان کی ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں کیا گیا اگر میرا ضمیر یا میری کانشنس اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میری پارٹی کا لیڈر اگر مجھے ایک ایسی چیز پہ ووٹ کرنے کا کہے جس پہ میرا زمین مطمئن نہیں ہے تو میں اگر ووٹ سے ابسٹین کروں یا میں ووٹ اس کے خلاف دوں تو پھر تو میری سزا بنتی ہے لیکن کم از کم میری کانشنس تو کلیر ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ دوسری بات آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ ایک بڑی عجیب بات دیکھی گئی کہ جو ایک ڈیسینٹنگ نوٹ تھا سکسی تری کا وہ جیسیس مندوخیل صاحب کا اور جیسیس میاں خیل تھے غالباً اس میں کمپریٹلی انہوں نے کہا انہوں نے کہا فریمرز دی کانسٹیوشن نے یہ اخاذ نہیں کیا تھا کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہ کریں ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اس کی سزا بعد میں ہے سزا اور جزا کا بعد میں سارا تاہیے میں اور وہ پرسیجر بھی دیا تو یہ جو آپ کانسٹیوشن رمینمنٹ کے حق میں جو ساہوان ووٹ دیں گے اس کے بعد وہ ڈس کوالیفائی ہوں گے دیکھیں بالکل یہ کانسٹیوشن تو یہی کہتا ہے آئین پاکستان تو یہی کہتا ہے اور پھر بائی الیکشن میں وہ واپس آ جائیں گے ہو بھی سکتا ہے ہو بھی نہیں سکتا آئیں گے دیکھیں اس کا پروسیجر بھی یہی ہے کہ آپ جو پارٹی کا پارلیمانی لیڈر ہے یا چیف ویپ ہے وہ پریزائیڈنگ آفیس جو کہ سپیکر ہوتا ہے اس ہاؤس کا یہ چیر میں تو اس کو وہاں پہ ریفرنس بھیجے گا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھیجے گا تیس دن کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ کرے گی اس میں اگر وہ ڈی سیٹ ہوتا ہے ڈیفیکشن کلاؤس اٹریک کرتا ہے اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں بھی اپیل کا رائٹ ہے تو یہ تمام طرح پروسیجر انوگ ہے اور لیکن یہاں پہ میرے تو سمجھ نہیں آئی کہ تیرے سیٹے کو کس طرح ریڈ ان کیا گیا ان کی کارڈیو سامنے منظر آم پہ آئی اور انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں پانچ شے تو میرے پاس ہیں تو سات آٹھ میں خرید لوں گا تو ہارس ٹریڈنگ کی بات تو یہ کرتے ہیں ہم نے تو کبھی ہارس ٹریڈنگ کا نہ اس کو سپورٹ کیا نہ اس کو لیجٹیمائز کیا ہاں اگر وہ ان کی کانشنس میں ہے اس کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹ کو سپورٹ کرنا تو وہ ضرور کریں اچھا اب ایک اور بات ہے جی چیپ منسٹر پنجاب صاحبہ جو ہیں وہ آپ کی پارٹی کے بارے میں انہوں نے بھی آج کچھ گفتو کیا ہے تو میں چاہوں گا آپ ذرا سنیں اور کیونکہ آپ بڑی پولائٹلی رسپانڈ کرتے ہیں بڑے محضب انداز میں اس لیے میں آپ کو سنوارا ہوں ملک اللہ کے فضل سے ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا ہے مہنگائی کم ہو رہی ہے لیکن ابھی بھی کچھ لوگ انتشار پھیلانے میں مصروف ہیں میری پنجاب پولیس کو انہوں نے چھے آٹھ لوگوں کے پنجاب پولیس کے جو جوانے ان کے سر پھاڑے یہ لوگ کہتے ہیں سیاسی جو ایکٹیوٹی ہے وہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے بالکل سیاسی ایکٹیوٹی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے سیاست کی اجازت مل سکتی ہے دہشتگردی کی اجازت نہیں ملے گی کبھی تو یہ جو آپ منارے پاکستان پر جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں پانچ اکتوبر کو تو وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سیاست کی تو میں اجازت دے سکتی ہوں دہشتگردی کی اجازت نہیں دوں گی آپ نے ان کی پولیس والوں کے سر پھاڑ دی ہیں نہیں یہ پہلے سے تو پرز نہ کرے کہ ہم نے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم احتجاجی سیاست پر کیوں آ گئے ہم تو جلسہ کرنا تھا جس طرح ہم تو مسلسل ایک سال سی کوشش کر رہے دیڈی سی کو ریکوست کرتے کہ ہمیں جلسہ دیا جائے جس طرح لاہور میں پہلے توہین عدالت میں کہ اس کے بعد رات کو ہمیں اجازت ملی اور پھر کہا کہ تین بجے سے چھ بجے تک آپ نے جلسہ کرنے تو لاہور میں چھ بجے تین بجے چیس طرح جلسہ ہو سکتا ہے اور چھ بجے میں اس جلسے میں چھ بجے لوگ آ گئے زبردستی ہماری قیادت کو اتارا گیا اس کے جو اعتار اکار کی گئی تو اگر اسی طرح کر ہوئے اور ہمیں جو جلسے کا جگہ دیا گیا جس طرح اسلام آباد میں جس طرح لاہور لاہور سے کافی اس طرح کی جگہ دی گئی ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم انہوں سی نہ لے ہماری تو خواہش تھی کہ ہم انہوں سی لے اور ہم اس طرح کی کریں جب اس طرح کی ایکٹیوٹی جب ہمیں سیاسی ایکٹیوٹی نہیں کرنے دیں گے تو ہمارے پاس کیا آپشن رہے گا تو ہمیں مجبور کیا حکومت نے اداروں نے ریاست نے اب چار اکتوبر کو ڈی چوک اسلامباد میں بھی تو آپ نے احتجاج کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے ڈی سی اسلامباد کو درخواست دیا نہیں ہم نے نہیں دی کیونکہ جو پہلے ہم نے دی تھی اس کا کیا ہوا ہمارے ساتھ کس طرح ایک تو دیتے نہیں تھی جب دیتے تھے ایک اسی ٹائم پہ کینسل ہو جائی تھی جب دیتے تھے تو اسے جگہ پہ دیتے تھے جہاں پر پاسیول نہیں تھا اس کے بہتود ہم نے کوشش کی کوشش پہ کرے جب اسی طرح کا رہویہ ریاست کا ہو اداروں کا ہو تو آپ اجازت کے بغیر اپنے لوگوں کو یہاں پہ اسلامباد میں لیں بلکل جی آج بھی پہ اسلامباد میں بھی ہم نے انہوں سے کے بغیر پہلے تو ہم نے کوشش کی کہ ہم سیاسی پارٹی ہے ہمیں سیاست کرنے دے اگر نہیں کریں گے تو اس نے جو غیر سیاسی قوت ہے اس کو فائدہ ہوگا لیکن جنید صاحب آپ کو پتا ہے کہ اسلامباد کے میں اگر آپ بغیر اجازت کے جلسہ جلوس کریں گے احتجاج کریں گے اور اگر آپ کے کارکن گرفتار ہوگے تو ان کو تو سزا ملے گی جیل چلے گی نہیں تو ہمارے لیے یہ اصل میں جب یقین کرے میں امیر صاحب میں سیاست کرتا ہوں یہ گیارہ سال سے میں میں نے ہوں کبھی میں پولیس چوکی کے پاس نہیں گیا میرا اپنی سیاست کا کبھی میں نے جیل نہیں دیکھا پہلی دپا جب میں نے اف آئی آر میں اپنا نام دیکھا یقین کرے میں کمرے کے اندر مجھے کچھ ہو رہا تھا کیا میرا نام اف آئی آر میں اس کے بعد جو ہو رہا تھا کچھ پرک نہیں پڑا تو ابھی بھی ہم پہ دیشتگردی کے اف آئی آر ہے بغاوت کی اف آئی آر ہے یقین کرے مجھ پہ تو تقریر کے بھی مجھے وڈس اپ میسیج پہ بھی بغاوت کی اف آئی آر ہے تو ابھی مارے لیے کیا مسئلہ ہے اگر ایک دو تین چار پانچ اور ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں تو ریاست نے ہمیں مجبور کیا یقین کرے جو ہمارے پڑے لے کے لوگ تھے جو پڑے لے کے لوگ تھے جو سیاست کرنا چاہتے تھے جس کا اعتماد تھا پارلیمنٹ پہ جس کا جمہوریت پہ اعتماد تھا وہ آپ یقین کریں وہ ہمارے ورکر جو یہ تین سو دو کے جو یہ ملزموں کے میں خود تین سو دو کے ملزم کے ساتھ پڑھاتا عصد قیصل صاحب خود تین سو دو کے ملزم کے ساتھ پڑھاتا وہ ہمارے ورکر جو کالیج کی لڑکے تھے اس کو آپ نے اپنے ریاست نے اس کو یہ اجتگاپا ابھی وہ ڈر ختم ہو گیا ہے وہ چیزیں ختم ہو گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہمارے ہر ایمین اے پہ چاریس پچاس پچاس صفائی آ رہے ابھی ساٹھ ہو جائے یا ستر ہوئے کیا پرک پڑتا ہے اکیل ملک صاحب یہ آپ کیونکہ بریسٹر ہیں اس لیے میں آپ کو یہ سوال کر رہا ہوں کہ جب پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں یہ تیسری دفعہ بنے نا آپ ہیں یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی میرے پہ دہشتگردی کا مقدمہ کر دو بغاوت کا مقدمہ کر دو میں تو آؤں گا اور اجازت بھی نہیں لوں گا اور کیونکہ پہلے تو ہم نے اجازت مانگی تھی تو پھر بھی ہم پہ مقدمے ہو گئے تو اب ہم اجازت کے بغیر بھی مقدمے کا سامنا کرنے کیلئے تیار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سٹیٹ کی پولیسیز جو ہیں اس سے ٹیرورزم بھی پیدا ہو رہی ہے اور بغاوت بھی پیدا ہو رہی ہے ٹھیک میرے صاحب یہ آنیبل ممبر ہیں بھائییں میرے جنید صاحب یہ جب بات کر رہے تھے کہ ایک نہیں تین اور ہو جائیں تین نہیں پانچ اور ہو جائیں تو میرے خیال سے وہ میرے ذہن میں تو ایک ہی بات چلتی کہ ایف آیارہ نہ چاکر لے گیا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب تک یہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے اپنا اتجاز ریکارڈ کریں گے ظاہری بات ہے ان کو سیاست سے کوئی نہیں روک رہا ان کو اتجاز سے کوئی نہیں روک رہا لیکن اب یہ اس بات پہ اگر انتشار کے تمام حدیں پار کر کے آپ نے دیکھا اسلامباد کا جلسہ جو ہوا پولیس پارٹی کو بھی یہاں پہ مارا ادھر تو چیف منیسر صاحبہ کہہ رہی ہے کہ لاہور میں جو انہوں نے حالات کی ہے پولیس وانہ کو مارا یہاں پہ تو اوپن فائر کیے گئے یہاں پہ تو پتھراؤ کیا گیا ہے اسلامباد پولیس کی اوپر تو یہ دیکھیں یہ تو اس چیز کی تو اجازت نہیں ہوگی لیکن یہ اجازت شاید میرے خیال سے اتنا آئین اور قانون اور رول اور لاغ جو اتنا پرچار کرتے ہیں تو ان کو کیا ہی بہتر ہوتا یہ اجازت کے لیے اپلائے کرتے اگر نہ ملتی اجازت تو پھر وہ دوسری صورت میں دیکھا جا سکتا تھا لیکن اب انہوں نے کہا کہ ہم نے اجازت لینی اور آپ کو یاد ہوگا یہ وہی دوزار چوبیس ہے دوزار چودہ میں انہوں نے دھرنے کی سیاست کا سیاہ غاز کیا اور اب کیونکہ یہاں پہ ایسی او ہو رہا ہے اب کیونکہ یہاں پہ سعودی ڈیلیگیشن آ رہی ہے اب کیونکہ یہاں پہ آلریڈی ملیشن پرائم منسٹر آئے میں ہیں اور اب کیونکہ یہاں پہ آلریڈی جو دیگر ہیڈز اف سٹیٹ آئیں گے تو ان کا تو یہی ایک روزی اول سے وطیرہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی ترقی کو جو ہے پھولتے پھلتے پاکستان کو نہیں دیکھنا پاکستان کی معیشت کے بڑھنے میں جو رکاوٹ پیدا کرنی ہے وہ ہم نے کرنی ہے ملیشن پرائم منسٹر تو کل چلے جائیں گے تو سعودی ڈیلیگیشن کب آ رہا ہے جی وہ بھی اسی اراؤنڈ ایسی اوٹ کے ٹائم پہ ہی آئے گا